بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئکہ هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا سیدیا نور اللہ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمع شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی رب کائنات جل وعلا ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر جو اعمال سالحہ بجال آئیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منصوب فرمائے آج بائیس جمادی و ثانی ہے اور آج کا دن یوم ویسال ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کا اور اس بھی اعتبار سے آج کا دن پانچ فروری ہے اور اس اعتبار سے آج کشمیر ڈے ہے انشاءاللہ رزیز اللہ جل وعلا نے چاہا تو ان دونوں موضوعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے کلام کرنے کا شرف حاصل کریں گے آج انشاءاللہ رزیز ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کی جو آپ کے مبارک اوصاف ہیں ان میں سے ایک وصف اور ایک لقب آپ کا صدیق ہونا اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا رب کائناہ جل وعلا ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پہلا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ کی وارگاہ سے جو مقام و مرتبہ اور جو رفعت عطا کیا گیا اس کو بیان کرنے والے ہمارے سامنے ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے اس سیز کو بیان فرمایا کہ رب کائناہ جل وعلا نے سارے جہانوں میں سے جملہ مخلوقات میں سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چُنا اور پھر میرے لئے میرے اصحاب کو چُنا اور ان اصحاب میں سے پھر حبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ انہیں میرا وزیر بنایا گیا انہیں میرا مشیر بنایا گیا انہیں میرا رشدار بنایا گیا یہ حبیب علیہ السلام کے حدیث تویبہ ہے ایک ہے وہ مقام و مرتبہ جو کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا ہے اور ایک ہے کہ وہ بندے جن کو اس مقام و مرتبہ کے خاص طور پر اصحاب و اہل بیت اتحار کہ وہ مرتبہ عطا کیا گیا تو ان کے لئے رب کائنات جل وعلا کی سنت یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا ان بندوں کو دنیوی زندگی کے اندر باقاعدہ اس مرتبہ کے لائق ہونے کی اس مرتبہ کے قابل ہونے کی اور اس مرتبہ تک پہنچنے کی توفیق اتا فرماتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ جو لقب ہے صدیق یہ لقب وہ ہے کہ آپ کا یہ لقب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پھر حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب پہلے لفظ صدیق کے لحاظ سے یہ سنتے جائے کہ صدیق کہتے کسی ہیں صدیق وہ فرد ہوتا ہے جو ہر حال میں اور ہمیشہ سچ بولے اس کو صدیق کہتے ہیں اور دوسری طرف صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا ہوں اس کو صدیق کہا جاتا ہے ان دونوں اصاف کے اعتبار سے خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کاہی وصف اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے لحاظ سے کیا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھئے سچ پہ قائم رہنا یہ تو صحابہ میں سے بعد کا بھی یعنی کہ ہمیشہ سچ بولنا یہ تو ہمیشہ سارے صحابہ جو ہیں ان کا انداز رہا اور سرکار کی تصدیق کرنا تصدیق کرنا بھی سارے اصحاب و اہل بیت اتحار رضی اللہ علی مجمعین ان کا یہ وصف رہا لیکن خاص طور پر اس وصف کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان ہونا اور آپ کے لیے خاص طور پر اس کا تذکرہ کرنا اور آپ کو اس لقب سے ملقب کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرنا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ذاتی طور پر یا مسئلہ کی اعتبار سے گھڑ دیا بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کائنات جللہ و علیہ نے بقاعدہ قرآن مجید میں اور حدیث رسول علیہ السلام میں اس کو بقاعدہ بیان کیا گیا آپ کے لیے اور پھر بقاعدہ جو اصحاب تھے انہوں نے یہ جو لقب ہے اس لقب کو جو آپ کے لیے بیان کیا گیا تو انہوں نے اس لقب کو سرکار کی طرف سے آپ کے لیے خاص عزاز سمجھ کر آپ ہی کے لیے اس کو لازم سمجھا اور ایک دوسرے کے درمیان بیان کیا کہ جو صدیق ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ وصف آپ ہی کے لیے خاص ہے جب بھی صدیق کہا جاتا تو اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہوتی اب اس پر قرآن مجید اور حدیث طیبہ میں جو اقوال اور کلام ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں رب کائناہ جلالہ وعلا نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا چوبیس و پارے کی غالباً دوسری آیاء کریمہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بصدقی وصدق بھی وہ ذات والذی وہ ذات جاء جو آئی یا تشریف لائی بصدقی سج کے ساتھ وصدق بھی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدق فرمائے اب یہاں پر وہ جو سچ لے کر آنے والی ذات ہے وہ ذاتِ رسول علیہ السلام ہے آپ سچ لے کر تشریف لائے اور سچ کیا ہے اسلام ہے سچ کیا ہے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ سچ ہے تو اس کو لانے والے کون ہیں ہمارے آقا اور مولا حضرتِ محمد الرسول اور اس سچ کی تصدق فرمانے والی جو ذات ہے جس کے بارے میں کہا گیا وَسَدَّقَ بِهِ اور وہ جس نے اس کی تصدیق فرمائی یہاں پر جو جملہ مفسرین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے یعنی کہ خاص طور پر آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ نے تصدیق کا باقاعدہ پورا احتمام فرمایا تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لحاظ سے ہے اب اس میں احتمام کی جو کیفیت ہے وہ کس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی حیات تو یہ باقی دو پہلو ہیں ایک پہلو وہ کہ جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا اور انہوں نے سرکار کی نبوت کو فوراً تسریم فرمایا اور اس کے بعد کا سارا زندگی کا حصہ اور ایک حصہ وہ ہے کہ جب آپ نے نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے کا جو وقت گزارا ان دونوں کے اعتبار سے دیکھا جائے دونوں وقتوں کے اعتبار سے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہیں جنہوں نے حق کو قائم کرنے کے اعتبار سے اور حق کو بالادسی کے اعتبار سے اور حق کے لحاظ سے مکمل احتمام کے اعتبار سے آپ نے اسلام ظاہری جو سرکار تشریف لائے آپ نے اعلان کیا اس کو قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے بقاعدہ حق کا احتمام فرمایا اور وہ کس طرح تھا میرے بھائیوں اس طرح کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کے اندر تین کام خاص طور پر نہیں فرمائے نمبر ایک سب سے پہلے آپ نے کبھی بت پرسی نہیں کی یعنی کہ اپنی جبین نیاز کو کبھی آپ نے بتوں کے سامنے نہیں جھکایا نمبر ایک دوسرا وصف یہ ہے کہ آپ نے کبھی شراب نہیں پی حالانکہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں آپ رہتے تھے وہاں پہ شراب پینا عام اور معمولی سی بات تھی لیکن اس سے بچے رہے اور تیسرا وصف یہ تھا کہ آپ نے کبھی زنا نہیں کیا آپ ایک لمحے کے لئے سوچئے گا کہ بت پرسی یہ روحانی طور پر گراوٹ کی انتہا ہے اور اس کے بعد اور کوئی انتہا نہیں رہتی اس طرح جو زنا ہے یہ اخلاقی طور پر گراوٹ کی انتہا ہے اس کے بعد کوئی اور باقی نہیں رہتا اور اسی طرح شراب ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ شراب پینے سے انسان کی عزت و غیرت تباہ ہو جاتی ہے تو یہ وہ پہلوں ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے بقاعدہ جو حق ہے اس کو قائم کرنے کا اتمام کیا تو میں نے ارز کیا کہ خالق کائنات جللہ وعلا جس بندے کو اپنی بارگاہ میں مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے اس کو دنیوی زندگی کے اندر رب کائنات جللہ وعلا اس مرتبہ کے لائق ہونے کی اس کے قابل ہونے کی اور اس مرتبہ تک پہنچنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو لقب صدیق ہے اس کا چناؤ ہوا تھا اللہ جللہ وعلا کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا صدیق کا مرتبہ عطا کرنے کے لحاظ سے اور اس اعتبار سے دنیا کے اندر رب کائنات جللہ وعلا نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی آپ کی طبیعت میں یہ چیز ڈالی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پہلے نام حضرت عبدالقعبہ تھا کہ تم نے اپنی فطرت سلیمہ کو درست رکھنے کا اعتمام کرنا ہے اور جو بندہ فطرت سلیمہ کو درست رکھنے کا اعتمام کرتا ہے وہی بندہ ہر طرح کی کبھی حرکات سے محفوظ رہ سکتا ہے اور جو بندہ ہر طرح کی کبھی حرکات سے جھوٹ بولنا زنا سے بچنا شراب سے بچنا اور اس طرح جو کتنے بھی کبھی حرکات ان سے محفوظ رہتا ہے اسی بندہ کو رب کائنا جلہ وعلا حق کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت اتا فرماتا ہے اور حق کو قبول کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق اتا فرماتا ہے اور پھر اس کی بالدسے کے اعتبار سے اپنی جملہ صلاحیتوں کو وقف کرنے کی بھی توفیق اتا فرماتا ہے یہ تینوں پہلوں جو ہیں وہ اسی بندے کو نصیب ہوتے ہیں جس بندے کو رب کائنا جلہ وعلا فطرت سلیمہ کے اعتبار سے حفاظت عطا فرماتا ہے اور یہ حفاظت بھی وہ خود اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں ڈالتا ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کا اعتمام کرنا ہے کیوں اس کو اس کی منزل تک اس کے مقام تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس وصف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے اسلام لانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو حق پہ باقی رکھنے کا اعتمام کیا اور ہر طرح کی ان کا بھی حرکات سے جس طرح جس سے فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے اس سے محفوظ رکھنے کا اعتمام کیا نتیجہ کا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے نبوت کا اعلان فرمایا حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے آگے بڑھ کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں یہ ہے فطرت سلیمہ کا پاک ہونا اور محفوظ ہونا کہ جس کے سبب بندہ حق کی جو شعائیں ہیں حق کی جو کلنے ہیں اور حق کی جو حقانیت ہے اس کو بندہ قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے حضرت سلیمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں حق کو قبول کرنا حق پہ قائم ہونا اور حق کی بالا دستی کا احتمام کرنا یہ تینوں چیزیں حضرت سلیمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اسلام لانے سے لے کر دنیا سے وصال کرنے تک آپ ان تینوں چیزوں میں سبقت لے گئے اور ان تینوں چیزوں کی میں سبقت کے لحاظ سے خود حضرت مولا کائنات کرنم اللہ وجہ کریم بھی اشارت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمہ صدیق اکبر مجھ سے سبقت لے گئے تو یہ وہ پہلو ہے اب اس میں جو یہ وصف ہے آپ کا کہ صدیق ہونا اس وصف کے اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب اتا فرمایا ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ وقت کم ہے میں اس پہلو کو آپ کے سامنے یعنی کی جملہ جو درمیان میں بحث ہے اس کی طرف نہیں جاؤں گا حضرت سلیمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا اعلان نبوت کا ساتمہ سال آتا ہے کہ حبیب علیہ السلام کو رب کائنات نے شان مراج اتا فرمائی ساتمہ سال تقریباً شان مراج نصیب ہوئی اس شان مراج میں یہ تھا کہ ہمارے رسول علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور وہاں سے اللہ جل وعالیٰ کی بارگاہ تک ہو کر واپس تشریف لائے جہاں تک رب تعالیٰ نے چاہا یہ ہمارا اس مسجد اس واقع مراج کے لحاظ سے شان مراج کے لحاظ سے یہ تذکرہ ہے عقیدہ ہے حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پہلوں کے اعتبار سے یہ بھی چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث تویبہ کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے ایک پہلوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جملہ پہلوں کو بیان نہیں کیا جاتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری حدیث تویبہ میں اسی واقعے کے اعتبار سے کلام موجود ہوتا ہے تو اس کلام کی جامع تفصیل جب تک ساری حدیثیں تویبہ کٹھی نہ کی جائیں اس وقت تو جب وہ سامنے نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کلام فرماتے تو افراد کی اقلوں کے موافق کلام فرماتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کے لحاظ سے کلام کیا جائے کہ اس کو قبول کرنا اور اس کو سمجھنا آسان اب خود سوچیں اس کے لحاظ سے ایک مثال دوں کہ ہم نے بیان کرنا ہے آخرت کے دن کا یعنی کہ یوم حشر کا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ زمین کو فنا کرے جہان کو فنا کرے اور پھر سے ایک نیا جہان آباد کرے ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ اس بات پہ قادر ہے لیکن ایک گروہ وہ ہے جس کو دہریہ کہتے ہیں ملحب جو رب صلی اللہ علیہ کی جو الہ ہونا اس کی ذات کو یہ تصریم نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کائنات کے رزام خود بخود چل رہا ہے قدرت ہے نیچر ہے جو چلا رہی ہے اس کے سوا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ہونا اس کے لحاظ سے کوئی عقیدہ نہیں ہے اب اگر ہم نے ان کے سامنے بیان کرنا ہے تو ان کے سامنے آخرت کے دلائل تو نہیں رکھیں گے ان کے سامنے پہلے اللہ کے الہ ہونے کے دلائل رکھیں گے اگر اس کو مان لیں گے تو پھر باقی دلائل بھی ماننا ان کے لئے آسان ہو جائے گا اور اگر ہم یہ نہ رکھیں وہ رکھتے رہیں تو ان کے لئے ماننا ہی مشکل ہو جائے گا بلکہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ پہلے جو ابتدائی سٹیج ہے پہلے وہ بیان کی جائے کہ جو ان کے عقلوں کے اعتبار سے قریب ہیں اور اس کے بعد اگری جو ہے وہ حصہ بیان کیا جائے فرانیم جی فرقان حمید کے اندر رب کائنات جل وعلا نے اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبدیہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اب مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جانا یہ تیس دنوں کی مصافت ہے اور مابوب علیہ السلام فرمارے کہ ایک لمحے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا ہوں اور وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں اب یہ معاملہ یقیناً بڑا عجب ہے اور ایک عام بندہ جو اونٹوں پہ سفر کرنے والا ہے اور جو جانتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک کتنی مشکتیں ہیں اس کے لحاظ سے میں نے کیا اس کو سمجھنا ہے اور کس طرح میں نے قبول کرنا ہے ایک عام ذہن جو ہے تو حضرت حبیب علیہ السلام نے جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور وہاں سے اللہ کی بارگاہ سے ہو کر واپس تشریف لائے تو رسے میں جناب جبرلمین انہوں نے ان سے سرقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا اے جبریل جب میں یہ واقعہ اپنی قوم کے سامنے بیان کروں گا تو قوم تو مجھ پر بوتان لگائے گی تحمت لگائے گی مجھے قبول نہیں کرے گی اس قول کو تو کون ہے جو میرے اس قول کو قبول کرے گا تو حضرت جبریل امین میں نے چونکہ پہلے آپ کو ارز کیا کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں کسی مقام کے لئے چن لیا گیا ہو اس کے چناؤں کا پر کلام جو ہے اس کے لحاظ سے پہلے بقاعدہ اس کو تیار کیا جاتا ہے اس مقام کے لحاظ سے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر آ کر ایسا واقعہ ہوگا اور اس واقعے کے اعتبار سے اس بندے کے لحاظ سے اس مقام کا اعلان کیا جائے گا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اب وہ واقعہ اور وہ وقت آنے کو تھا کہ جہاں پر آپ کی شانِ صدیقیت کا اعلان ہونا تھا تو جبریل امین سے سرکار نے پوچھا کہ قوم میں سے کون ہے جو قبول کرے گا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے حضرت جبریل امین نے اشاعت فرمایا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم میں سے اس واقعے کی جو تسلیق کرے گا سب سے پہلے اس کا نام حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی یہاں پر میں رکھ کے یہ بات واضح کرتا چلوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اسے وقت سارا علم عطا کر دیا گیا تشرا کا نہیں تدریجن رب کائنا جللہ وعالی نے تکوین کا اور شرع کا علم تدریجن جو ہے وہ عطا فرمایا تو یہاں پر آپ کے لحاظ سے کہا گا کہ ابو بکر ہے جو تسلیق کرے گا تو اس تسلیق کے اعتبار سے آپ کا نام بوا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے قوم کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا قوم کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا جب واقعے کو بیان کیا تو وہ تو پہلے ہی آپ کے بارے میں اپنی آوازیں کسے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھے کہ کب موقع ملے کوئی موقع ملے اور ہم ان کے لحاظ سے توہین اور تقزیب کا سلسلہ عام کریں آپ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس وقت قوم میں سے کچھ لوگ اٹھے جن کا سلدار ابو جہل تھا اس نے کہا کہ اس تحریک کے جو سب سے پہلے بندے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں ابو کحافہ کے بیٹے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کو سب سے پہلے اس موقع پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب تحریکیں ہوتی ہیں تو ان تحریکوں کے اندر جو اولین افراد ہوتے ہیں سب سے پہلے لوگوں کی ان پر نظر ہوتی ہیں کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو باقی بھی ٹوٹنے آسان ہو جائیں گے اور اگر یہ باقی رہا تو باقی کا ٹوٹنا بھی مشکل ہو جائے گا تو سب سے پہلے وہ بڑے حضرت صدیق اکبر کی طرف یعنی کہ جو اس وقت حضرت ابو بکر تھے ان کی طرف اور وہاں پر جا کر دروازے پر دستک ہوئی یا آپ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر تیرے صاحب نے آج حیران کون ایک بات کی ہے کہنے لگے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک گیا ہوں اور وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اب ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ جیسے ہم ہیں سوچ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی یہ بھی سوچیں گے اور جسنا ہم نے فوراں سے پہلے انکار کر دیا اسنا یہ بھی انکار کریں گے یادہ ہمارا رسہ آسان ہو جائے گا اب ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے نبی علیہ السلام کے قول کی تصدیق فرماتا ہے یہ ایک واقعہ نہیں اس طرح کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کے سامنے قول رسول علیہ السلام پیش کیا گیا تو فوراں حضرت ابو بکر نے قول رسول علیہ السلام کی نہ صرف تصدیق فرمائی بلکہ جو لانے بالا تھا اس کی بھی درستگی فرمائی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تم امتی ہو اور تم جس دائرے پہ ہو اسی دائرے پہ رہ کے کام کرو تو یہاں پر بھی ان سے کہا گیا کہ اے ابو بکر تمہارے صاحب نے یہ کہا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک گیا ہوں اور وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں آپ کا کہتے ہو تو آگے سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تو عجب والی کوئی بات نہیں یہ تو عجیب کوئی بات نہیں کہنے لگے وہ کیسے تو آپ نے آگے سے فرمایا اس لیے کہ ہم اس سے عجیب باتیں بڑی باتیں روزانہ سنتے ہیں یہ تو کوئی عجب والی بات نہیں آپ کو روزانہ کیا سنتے ہیں اس لیے کہ آپ قرآن مجید کے اندر جو مکی سورتیں ہیں مکی سورتیں وہ آپ اٹھائیں تو آپ کو پتہ جلے گا کہ وہاں پر اللہ تعالی نے حشر کا نشر کا اور اسنا کے جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے لحاظ سے یہ معاملہ جو ہے یہ قدرے چھوٹا ہے اس کے لحاظ سے بیان فرمایا کہ ہم تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جبریلمین کلام لاتے ہیں اور ہم سرکار کے لحاظ سے قول کی تذکر کرتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا تو اس وقت رب کائناہ جل وعلا نے حبیب کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تذکر کرنے پر حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلے صدیق کے نام سے مشہور نہیں تھے یہ لکا وطا فرمایا کہ جو ابو بکر ہیں یہ صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اسے کے لحاظ سے شب مراج جب سرکار اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو کنزل و مارش شریف کے اندر یہ حدیثیں تو یوہ موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کہ جب شب مراج میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا حاضر ہوا تو جس آسمان سے بھی گزرا تو ہر آسمان پر میں نے یہ لکھا ہوا پایا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں و ابو بکر صدیق خلفی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صدیق بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں یہ حضرت ابوبا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فضل ہے آپ کو اللہ نے جو شرف عطا فرمایا اس شرف کا وہاں پہ اظہار ہے کہ رب کائنات جلہ وعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لحاظ سے جو شرف عطا فرمایا اس شرف کا وہاں پہ اعلان ہو رہا ہے ایسے ہی ایک اور حدیثیں تو یہ باقی اندر حضرت سنن ترمیدی شریف کے اندر یہ حدیشی موجود ہے کہ مابوب کریم علیہ السلام جب جبل حرا پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کے ساتھ حضرت سیدیق اکبر تھے فاروق آزم تھے عثمان غنی تھے اشرا مبشرہ باقی صحابہ تھے اور اس کو بیان کرنے والے حضرت سعید بن زید ہیں جو خود اشرا مبشرہ سے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جبل حرا پر پہنچے تو جبل حرا کانپنے لگا لرزنے لگا نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک ایڈی جبل حرا پر ماری اور اشاعت فرمایا کہ اثبت احد فَإِنَّمَا عَلِيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّقٌ وَشَهِيدًا اے احدھر جا اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ وہ آپ کا لقب تھا جو سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے جو آپ کے لئے بیان کیا گیا سرکار نے اس کا بیان فرمایا تو ویسے ہی میں نے شروع میرس کیا کہ صدیق ہونے کے اعتبار سے سرکار کے سارے صحابی صدیق ہیں لیکن جو خاص آپ کے لئے بولا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے آپ کو خاص طور پر صدیق کے لحاظ سے کلام فرمایا اور اس کو اب ہم آگے چلتے ہیں اس وقت ایک گروہ ایسا ہے جو باقائدہ اصحاب رسول علیہ السلام کی جو آل اعصاف ہیں القاب ان کو قبول نہیں کرتا کہتے ہیں وہ وصف والے نہیں ان کے لحاظ سے صرف ایمان والا ہونا باقی ہے وہ کافی ہے یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ وہ قول ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں یہ وہ قول ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں یہ وہ قول ہے جس کی دلیل جو ہے وہ بھی باطل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی لایا وہ رب ذات اس نے ہر فرد میں خاص علایت رکھی تھی اور ہر فرد کے لحاظ سے خاص مرتبہ عطا کیا تھا حضرت صدیق اکبر کا اپنا مرتبہ فاروق عاظم کا اپنا عثمان غنی کا اپنا حضرت مولا کائنات علی المرتضاء کا اپنا امام حسن کا اپنا امام حسین کا اپنا اپنا مرتبہ ہے تو یہ آل سنت کا طریق یہ ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کے مرتبے کو بیان کیا جائے اور اس کو اس مرتبے میں رکھ کر اس کے عصاف کا تذکرہ جتنا مرضی چاہے کیا جائے یہ آل سنت کا طریق ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس وصف کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا بلکہ اصحاب رسول علیہ السلام خصوصاً حضرت علی المرتضاء اور آئمہ اہل بیت اتحار ردوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اس وصف کو قبول کیا اور قبول کر کے بقاعدہ اس کا بیان فرمایا کہ جو صدیق ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق ہیں وہ کون ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لحاظ سے آپ سنیے کہ حضرت ابو یحییٰ موجم کبیر کے اندر حکیم بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر یہ کہتے ہوئے سنا قسم کھا کر آپ جانتے ہیں کہ قسم تب ہی کھا جاتی ہے جب بات میں وزن ڈالنا ہو بات کو مضبوط کرنا ہو اور بات کے اندر پختگیل آنی ہو حضرت علی المرتضاء ویسے ہی بیان کر دیتے تو آپ کے قول میں پختگی تھی لیکن یہاں پر قسم کھانے کا جو انداز ہے وہ اس رئے کہ کوئی دوسرا یہ نہ کہتا پھرے کہ آپ نے ویسے ہی کہا تھا حضرت سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی لحاظ سے اشارت کرمایا ابو بکر کے لئے آسمانوں سے جو لقب اتارا گیا وہ ہے صدیق ہونا حضرت علی المرتضاء بیان کر رہے ہیں کہ جو صدیق ہیں وہ کون ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا صدیق ہونا یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی لحاظ سے یہ آپ نے خود جو وصف نہیں اپنایا بعد میں کسی نہیں عطا فرمایا بلکہ رب کائنات نے اپنے فضل سے اپنی بارگاہ سے اپنے مابو علی السلام کے سابقی کے لئے لفظ صدیق اپنی بارگاہ سے اتارا ایسے ہی ایمہ اہل بیعت میں سے حضرت امام باکر جو کہ سابزادے ہیں حضرت امام زین العابدین کے اور امام زین العابدین سابزادے ہیں امام حسین کے امام حسین حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجو کریم کے وہ فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پوچھا گیا اب یہ آپ توجہ سے سمات کیجئے گا حضرت عربہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسئلہ پوچھا حضرت امام باکر سے کہ اے امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے فتوہ پوچھا انہوں نے کیونکہ جتنے بھی عائمہ احلِ بیعت تھے آج ان کے لحاظ سے جو شان بیان کی جاتی ہے ان کو ان کے مقام سے نکال کر کسی اور مقام پر لے جا کر وہ ان کی شان نہیں ہے اصل شان وہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی اس شان میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سب کے سب صاحبِ علم و حدیث تھے اور سب کے سب صاحبِ فقہ تھے اور سب کے سب صاحبِ معرفت تھے یہ ان کا معاملہ تھا اصحابِ معرفت سارے کے سارے تھے اب ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اے امامِ باکر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا بتائیے کہ تلوار کو چاندی سے آراستہ کرنا اس کے لحاظ سے آپ کا کیا حکم ہے فتوہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا بأسا اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں اب دیکھئے مسئلہ ہے شراکہ اب اس گروہ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم نے آئمہِ حالِ بیت سے لینا ہے اور پھر وہاں سے ان کا حضرتِ علی المرتضاء اور پھر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ دائیں بائیں انہوں نے نہیں جانا لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو علی المرتضاء کرم اللہ وجو کریم جس بارگاہ سے لینے والے اسی بارگاہ سے لینے والے صدیق اکبر بھی ہیں اسی سے فاروق عاظم بھی ہیں اسی سے عثمانِ غنی بھی ہیں تو جو شان حضرتِ علی المرتضاء کو عطا کی گئی اس کو تسلیم کرتے ہوئے جو شانِ باقیوں کو عطا کی گئی اس کو بھی قبول کیا جائے اور اس کے لحاظ سے بھی کلام کیا جائے اب دیکھیں یہاں پہ شریح مسئلہ ہے تو کہہ دیتے ہیں میرے بابا کے پاس یہ خبر نہیں تھی یا انہوں نے یہ کام نہیں کیا لہذا ہم نہیں کریں گے بات ختم ہو جاتی لیکن انہوں نے کہا کہ لا بعصہ کوئی حرج نہیں ہے کیوں؟ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں صیفہو کہ حضرتِ عبو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا ہوا تھا چاندی میں ڈھالا ہوا تھا اب مسئلہ کی دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرتِ عبو بکر سے کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا عالیکم بسنتی و سنت خلفائر راشدین المہدیین تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائر راشدین کی سنت لازم ہے اور خلفائر راشدین میں جو افضل بھی ہیں اور پہلے بھی ہیں حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سب سے افضل سب سے پہلے حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اب مسئلہ ان سے دلیل لے کر پوچھا جا رہا ہے کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حضرتِ عبو بکر کی تلوار ایسی تھی تو ان کی عدا سے ان کے عمل سے یہ مسئلہ پوچھا گیا اب اروہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے کہا کہ اے امامِ باکر آپ بھی حضرتِ عبو بکر کو صدیق کہتے ہیں آپ بھی عبو بکر کو صدیق کہتے ہیں تو آگے سے امامِ باکر کا انداز دیکھیں یہ یاد رکھیے گا یہ وہ مبارک لوگ تھے جن کے دلوں کو سرکار کی برکت سے اللہ نے پاک فرما دیا تھا وہاں پہ کوئی قدورتیں نہیں تھی وہاں پہ کسی طرح کی نفرت نہیں تھی وہاں سے پہ ٹیڑا پن نہیں تھا وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اب دیکھئے یہاں پہ جو روایت ہے کہ حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے انہوں نے روایت کی اور ان کی بیان کرنے والی حضرتِ عائشہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرتِ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضرتِ عبو بکر کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہ سامنے حضرتِ علی بیٹھے ہیں اور وہ حضرتِ علی کو دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ابباجی آپ حضرت علی کیوں کیوں دیکھ رہے ہیں تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ علی وہ ہے جس کے چیرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اب یہ دیکھیں کون بیان کر رہا ہے حضرت ابو بکر اگر دل میں کوئی کرواہت ہوتی تو نہ بیان کرتے تو وہاں پر کوئی کرواہت نہیں وہاں پر کوئی ٹیڑا پن نہیں وہاں پر کوئی کجی نہیں یہ بعد میں خود ایسے لوگ آ گئے جن کے اپنے دلوں میں کجی تھی اور انہوں نے اس کجی کے لحاظ سے بیان کیا کہ وہاں پر بھی کجی ہے حالانکہ وہاں پر کجی نہیں ہے وہاں پر اللہ نے سرکار کے برکت سے سب کے دلوں کو پاک فرما دیا تھا یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھی نہیں ہے اب امام باکر رضی اللہ کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ نہیں صدیق حضرت علی ہیں ہم کہتے ہیں ہاں وہ بھی ہیں لیکن وہ صدیق اصغر ہیں صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر وہ ہیں جن کو سرکار نے فرمایا کہ یہ صدیق ہیں اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انکار نہیں کریں گے جس کا جو وصف ہے جس کا جو مرتبہ ہے اور جس کے لحاظ سے جو شان بیان کی گئی ہم اس کو تسریم کریں گے لیکن انہوں نے جو صحابہ آل بیت اتحار تھے انہوں نے آپس میں جو جو عظمتیں عطا کی گئیں ان کو جس میں تسریم کیا ہم اس طرح مانیں گے اس طرح نہیں کہ جیسے آج کا سلسلہ جل رہا ہے اس طرح نہیں مانیں گے کہ کسی ایک کی عقیدت کی آڑ میں دوسرے کی عقیدت اور حیثیت کو کمزور کیا جائے ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا اب حضرت ابو امام باکر رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے انہیں صدیق کہا اے امام باکر کیا آپ نے انہیں صدیق کہا تو حضرت امام باکر رضی اللہ عنہ وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں یہ انداز آپ نے اپنایا کیا اس کے دل میں کوئی ہوگا ایسا معاملہ تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کی شان پر تحفظ کرتے ہوئے پیرا دیتے ہوئے ان کے عظمتوں پر لحاظ سے جو سرگار نے اتا فرمائی تھی اس کے لحاظ سے کلام کیا کہ تمہارے دل میں اگر کرواہت ہے تو اس کرواہت کو دور کرو کیونکہ ہمارے نانا جان نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جو صدیق ہیں وہ حضرت ابو باکر رضی اللہ عنہ اور صرف یہی نہیں بیان کیا بلکہ آگے بیان فرمایا اس لیے ساتھ ہی کہا کہ جو انہیں صدیق نہ کہے جو ان کا صدیق ہونا قبول نہ کرے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کو قبول نہیں فرمائے گا جو ان کا صدیق ہونا قبول نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کو قبول نہیں فرمائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے وہ پہلے فرد ہیں جن کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا جہاں یہ وصف موجود ہیں کہ آئمہ آل بیت سے محبت کی جائے آل بیت اتحار کے ہر حرفر سے محبت کی جائے اسی مقام پر سرکار نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو اور صحابہ میں سے جو سب سے پہلے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کے لحاظ سے سرکار نے اشارت فرمایا کہ ابو بکر یہ وہ ہیں جن کے لحاظ سے میری امت پر واجب ہے کہ ان سے محبت کرے ان کے احسانات کو یاد کرے اور ان کا شکریہ آدھا کرے یہ آدھا آج جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا میرے بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جو تیہ ہو چکی ہیں جو اس وقت تیہ پات چکی ہیں کہ کون کس مرتبے کا حامل ہے بیان کیا جا چکا ہے اس طور کے اندر ہمارا جو ابھی بہت سی چیزوں کی بیان کرنے کی ضرورت ہے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تاکہ ہماری عمری زندگی کے اندر بھی آپ کی ذات کے لحاظ سے جو روشنیاں ہیں وہ روشنیاں حاصل کر کے ہم ان کو درستگی کا اعتمام کریں لیکن خاص طور پر عقید کے لحاظ سے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کے اس دور کے اندر یہ بڑا مسئلہ چل پڑا کہ اصحاب رسول علیہ السلام کی زباد کو نیچہ کرنے کی ہلکہ کر کے دکھانے کی اور ان کو ڈی ویلیو کر کے پیش کرنے کی جو جلد کی جا رہی ہے ایسے میں ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اپنے عقائد کا جو اسلاب سے چلے آ رہے ہیں جو سرکار کی بارگاہ سے لیے گئے ان پر بقائدہ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پیرا دینے کا اعتمام کریں اور اس پر قائم رہتے ہوئے اپنی نسلوں تک وہ عقیدہ پہنچائیں کیونکہ اسی میں امام ربانی رحمت اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ عقیدے میں اگر ایک جگہ بھی بگاڑ آ گیا تو اللہ تعالی باقی سارے پہلوں کو قبول نہیں کرے گا اور اسی کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ جب کسی ایک مقام پر جو ہیں وہ اس چیز کی نفی کی گئی کہ اگر کوئی تقدیر نہ مانے اور باقی ساری چیزوں کو مانتا پھرے تو اس کے لحاظ سے آپ کا کیا قول ہے آپ نے فرمایا جا کے انہیں کہہ دو کہ اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو اس کے ساری چیزوں کو قبول نہیں کیا جائے گا تو اسی طریقے سے ایمانیات کے باق میں جس کے ایک پہلوں کا انکار ہوگا اس کے سارے پہلوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا تو اس اعتبار سے یہ جاد رکھئے کہ یقینا ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے یہ بھی سمجھنا ہے اور انشاءاللہ اگرے جمعہ شیف پر آپ کے حیات تویبہ سیرت کے لحاظ سے اس کو بیان کریں گے اس سیرت میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کبھی شراب نہیں پی تو آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے شراب کیوں نہیں پی فرمایا اس لیے کہ میں جانتا تھا شراب پینے سے غیرت بھی چلی جاتی ہے عزت بھی چلی جاتی ہے حالانکہ وہاں پر حدیث تویبہ یعنی کہ سرکار نے کچھ نہیں ابھی اشارت فرمایا تھا وہ پہلے کی زنگی جس میں آپ نے ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اور آپ فطرت سلیمہ پر چلے آ رہے تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کیونکہ غیرت بھی چلی جاتی ہے اور عزت بھی چلی جاتی ہے یہ ہیں میرے بھائیوں جن کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے اللہ تعالی ان کو حق پر قائم رہنے کی اور ہر طرح کی کبھی حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین